اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی آفتینوں میں ساپ ہیں جو انہیں ڈس رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا اور اعترزاز احسن کہتے ہیں کہ وزارت داخلہ قطعی طور پر ناکام رہی ہے اور نیشنل ایکشن پلان مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے اپوزیشن لیڈر سید خرشی شاہ کوئٹا میں موجود ہیں وہاں پر میڈیا سے بات کی اور کہتے ہیں کہ سیکیروٹی ایجنسیوں کی یہ ناکامی ہے سیکیروٹی ایجنسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی آفتینوں میں ساپ ہیں جو انہیں ڈس رہے ہیں ایسا کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر سید خرشی شاہ ان کی جانب سے مسید کہا گیا کہ وزارت داخلہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت میں ناکام رہی ہے کوئٹا دھماکہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے میاں صاحب کی آفتین میں ساپ ہیں جو انہیں ڈس رہے ہیں پیپرز پارٹی کے وفت نے بلوچستان ہائی کوٹ کا دورہ کیا وہ کلاس ملاقات کے بعد میڈیا سے غفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر سید خرشی شاہ کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے بیس نکات پر متفق ہیں نیشنل ایکشن پلان کے بیس نکات پر عمل ہو تو دہشت گردی رکھ سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ یقیناں دھماکوں میں سیکیورٹی ایجنسیوں کی ناکامی نظر آتی ہے سانہے کوٹا کے بعد وزیر آزم آگئے ہم بھی آگئے لیکن وزیر داخلہ نے زہمت نہیں کی میاں صاحب کے آس تینوں میں ساپ ہیں جو انہیں ڈس رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان یقیناں بلکل ناکام گیا ہے حکومت نے اس کو اگر صحیح معنی میں اگر اپنے سپریٹ کے ساتھ انٹیر میسٹری نیشنل ایکشن پلان کو استعمال کرتی تو میں سمجھتا ہوں میں اتنا نیشنل ایکشن پلان کے جو ٹونٹی نقات ہیں ان سے بلکل ہم اتنے متفق ہیں کیونکہ ساری جماعتوں نے ملکے ان کو بنایا کہ ان پر اگر عمل ہو تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں رکھ سکتی ہے اس موقع پر اعتضاء زہسن کا کہنا تھا کہ اس وزیر ایجنسیوں کی توجہ کوئٹا اور بلوچستان پر ہونی چاہیے تھی ہم نے نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا تھا پلان کے تحت نیکٹا کو فعال ہونا تھا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہیں ہوا چار دن پہلے ایک دھماکہ ہوا اور دوسرا دھماکہ پھر ہو گیا مزید دھماکوں کا مطلب ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت نہیں ہو رہا ایجنسیوں کی کارگردگی بہتر بنانے کی ذمہ داری وزارت داخلہ کی ہے وزارت داخلہ کتائی طور پر ناکام رہی ہے ان کا کہنے تھا کہ سانہ کوئٹا انٹیلیجنس کی ناکامی ہے انٹیلیجنس کا یہ بالکل فیلئر ہے اور یہ چار دن پہلے ایک بلاسٹ ہو رہا ہے اور آج پھر کوئٹا میں بلاسٹ ہو گیا ایت ازاز ایسن کا کہنے تھا اگستان ہے کوئٹا میں کراچی منتقل کیے گئے مریضوں کا علاج زندہ حکومت کرا رہی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا اگستان ہے کوئٹا کے لوہاہین کی امداد اور باری ایسیسیشن شہدہ کے بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے ایک برس بنایا جائے موسیقی